موسیقی گھو بھی اس کے ساتھ اور بھی کریلے ہو گئے توریاں ہو گئی بھنڈیاں ہو گئی اس طرح کی ساری چیزیں تو میں کافی بار بتا چکی ہوں کہ میں کیسے فریز کرتی ہوں اور ایک اور چیز میں ان سب کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں کہ بلکلی فریش ویجیٹیبلز ہوں لیکن بات کچھ اس طرح سے ہے اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میرے گھر کے بلکل ساتھ نہیں ملتی ہیں اور نہ مجھے کوئی لے کر آنے والا ہوتا ہے کہ مجھے دے اور نہ مجھے اویلیبل ہوتی ہیں ڈیلی کہ مجھے دروازے پہ ہی کوئی دے جائے تو اسی لیے میں جو ہے وہ اگر مجھے فریش نہیں ملتی تو سیکنڈ آپشن اپنے پاس رکھتی ہوں اور ایزا ولوگر ایزا یوٹیوبر میں بیزی بھی ہوتی ہوں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ تھوڑا سا میں زیادہ تھک جاتی ہوں تو پھر مجھے جب میں بیزی ہوتی ہوں کام کر رہی ہوتی ہوں تو پھر مجھے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس ٹائم ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں میں جھٹ پٹ سے بنا لیتی ہوں تو میں جو ہے نا آپ کو یہ بتاؤں کہ میں چار ویجیٹیبلز لے کے چار سبزیاں لے کر میں ان کو بھی مکس کر کے فریز کروں گی جس میں کے بینز ہیں گاجر ہے مٹر ہے اور تھوڑی سی گھو بھی ہے تو یہ میں مکس کروں گی آلو بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ڈائٹنگ کے لیے یا ہیلڈی ایٹنگ کے لیے کچھ ایسے بتا رہی ہوں آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے گھر میں بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو میرا ہے بہت ہی اچھا میں آپ کو میرے پاس جو میرا بہت ہی کام کا ساتھی ہے میرا ہمیشہ سے کتنے سالوں سے چلتا آرہی ہے تو میں اس میں ہی کر رہی ہوں اور گاجر میں نے ایزیلی کٹ لی ہے بینز کو میں نے کٹنگ بورٹ پہ ہی کٹا ہے جلدی جلدی کٹ گئے اس میں بھی کٹ سکتے تھے لیکن بس میں نے ہاتھ سے کر لیا اور آپ دیکھیں گاجر بھی ایک جیسی کٹ گئی ہے فروزن جو ہم پیکٹس لیتے ہیں اس میں بھی سیم ایسے ہوتے ہیں تو میں ویسے ہی بنا کے رکھتی ہوں میں نے یہ آئیڈیا وہی سے لیا ہے مطلب ان کے میں دیکھتی ہوں اسی طرح سے وہ بنا کے رکھتے ہیں تو میں بھی ویسے رکھتی ہوں اچھا یہ چار سبزیاں جو ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اب میں کیا کرتی ہوں کہ آپ کوئی بھی زپ لاؤگ بیگ اگر آپ کے پاس ہے وہ لے سکتے ہیں کوئی شاپر لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر ہے کوئی برطن ہے جو ایر ٹائٹ ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں میں ایک ٹائم کا مطلب میں اپنے لیے دن کو چیزیں بناتی ہوں سپریٹ بناتی ہوں یا چلیں دو لوگ بھی ہم ہو گئے ویسے تو میں اپنے لیے ہی بناتی ہوں تو اتنے چاروں میں سے تھوڑی کونٹریٹی کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس طرح سے میں اس کو ایر ٹائٹ کر دوں گی زپ لاؤگز بیگ ہیں آپ سب کو آئیڈیا ہوگا تو یہ مل جاتے ہیں ففٹی بیگز ہیں میں نے اپنے ولاؤگ میں گروسری ولاؤگ میں بتایا بھی تھا پرائز مجھے ابھی اگزیکٹ اس کی یاد نہیں ہے تو بس یہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ اچھی طرح سے بند ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ پلاسٹک والے شاپرز بھی میرے پاس ہوتے ہیں ابھی یہ آلموسٹ بین ہو گئے ہیں نہیں ملیں گے فیوچر میں تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کوئی بھی جو ڈھکن والا برتون ہوتا ہے اس میں ڈال کے بھی فریز کر سکتے ہیں تو یہ میں ایک بار کے لیے ون سرونگ کے لیے بجلی کا کوئی اور ایشو نہیں ہے تو یقین کریں کہ یہ ون ویک کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اور بلکل فریش رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو یا آپ کو یہ فریش نہ لگے آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکی ہوں مطلب میں بہت سالوں سے جوب کر رہی ہوں تو ایک ورکنگ وومن ہوں تو اس لحاظ سے میں چیزوں کو ویسے ہی لے کر چلتی ہوں تو اب اس کے بعد جو بھی کپڑے میں نے واش کیے تھے تو ان کو میں یہاں پہ اب تہہ کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ میں صبح صبح یہ سارے کام آج کمپلیٹ کر لوں کیونکہ پھر تھوڑا سا میں ایڈیٹنگ میں یا کوئی اور کام میں ککنگ میں ان میں بزی ہو جاتی ہوں تو پھر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ جیسے ہی میری ہلپر گئی میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی سے یہ کام کمپلیٹ کر لوں اور آج کل اسلام آباد میں ماشاءاللہ ڈیلی ہی بارشیں ہو رہی ہیں تقریباً رات کو صبح کو رات کو ڈیلی ہی بارش ہوتی ہے دن کو تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے مطلب گرمی اس طرح کی نہیں ہے تھوڑا سا حبس ہو جاتا ہے لیکن ویسے الحمدللہ موسم کافی بہتر ہو گیا پہلے سے اچھا اب جو میں کپڑے تائے کرتی ہوں تو میں کپڑڈز میں جو رکھنے والے ہیں وہ الگ کر لیتی ہوں جو جائیں گے ڈرائی کلینر کے پاس یہ الگ کر رہی ہوں اور جو اپنے میرے ہوتے ہیں جو میں اس طریقے کر رکھتی ہوں آئرن کرتی ہوں وہ میں الگ کر رہی ہوں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو میں اپنی اپنی جگہ پر سمیٹ کے رکھ دیتی ہوں یہاں پہ اب میں آئرن کرنے لگی ہوں اور میں سارے کٹھے نہیں کرتی جتنی میری جو ہے صحت یا میری انرجی مجھے اجازت دیتی ہے میں دو چار ہی کر کے بس رکھ لیتی ہوں اور ان کو میں ہینگ نہیں کرتی ہوں یہ جس میرے پاس گھر میں پہننے والے جو کپڑے ہوتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے گرمی ہے تو چینج ہوتے ہی ہیں ہر دوسرے دن تو اس طرح سے پھر میں کرتی ہوں کہ میں پریس کر کے نا ان کو فولٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اس سے بہت ایزی رہتا ہے آئرن بھی خراب نہیں ہوتی اور اگر تھوڑی بہت بیسے کریز خراب اتنی زیادہ کریز نہیں ہوتی آئرن خراب نہیں ہوتی ہے اگر تھوڑی بہت ہو بھی تو آپ اس وقت اس کو کریز نکال سکتے ہیں اور جو آپ کی علماری ہے کبرڈ ہے اس میں جگہ بھی کم لیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی جلدی میں ہو کام کر رہے ہوں یا شور لیتے ہیں تو فوراں سے بس آپ اس کو اٹھا کے کپڑوں کو نکالیں اور آپ چینج کر لیں تو مجھے اس طرح سے بہت آسانی رہتی ہے تو بس جتنا ہو سکتا ہے دو جوڑے چار جوڑے تین جوڑے پانچ جوڑے جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں پریس کر کے رکھ لیتی ہوں اور کپڑے تو آپ کو پتہ ڈیلی ہی یا ہر دوسرے دن ہی مجھے اس طرح سے کپڑوں کو جو ہے ارینج کر لیتی ہوں اور کپڑے وغیرہ سارے سمیٹھنے کے بعد آئرن کرنے کے بعد اور اب میں آئی ہوں کچن میں اپنا لنچ بنانے کے لیے ایکچولی فوراں فوراں تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں بیچ میں کافی گئے پاتا ہے اب بھی کافی مطلب تین ساڑھے تین بجے کبھی کبھی چار بھی بچ جاتے ہیں جب میں اپنا لنچ بناتی ہوں کیونکہ کام کر رہی ہوتی ہوں ایڈیٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے میری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو ٹائم گزرنے کا اتنا پتہ نہیں چلتا بس بیزی رہتی ہوں میں کافی تو ابھی اس لیے پھر جب مجھے بوک لگتی ہے تو اسی ٹائم میں میں لنچ بنا لیتی ہوں تو ابھی میں کیا بنا رہی ہوں میں نے زکینی لی ہے مارو جسے آپ کہتے ہیں تو اس کو میں نے آپ قدو کش کر لیں ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتی ہوں سب سے بیسٹ ہے آپ قدو کش کر لیں اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ ایک پیاز بھی اس کو بھی کر لیا اور یہ اس میں پانی کافی زیادہ ہوتا ہے تو پانی اس کا میں یہاں پہ نکال رہی ہوں کیونکہ پھر جب آپ پکاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کا تھوڑا سا پانی نکال لیتی ہوں اور آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنا رہی ہوں لنچ میر آپ کو پتہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو بھی جن کو میٹ اچھا نہیں لگتا گوشت وغیرہ آپ اس طرح سے بنا کر کھا سکتے ہیں ہیلڈی بھی اور اچھا بھی آپ کے لیے مطلب اگر آپ کو گوشت وغیرہ پسند نہیں ہے اور پالک کا ایک پیکٹ میں نے نکالا ہے اب پالک جو ہے نا تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے اگر آپ کو اس طرح سے اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ ایسے کریں کہ اس کو ہلکا سا بوائل کر کے اس کے ساتھ یہ وہی پالک ہے جو کل میں نے پیکٹس بنا کر رکھے تھے آپ کو دکھایا تھے تو میں اس طرح سے ڈیفرنٹ چیزوں میں اس کو یوز کرتی ہوں اس میں میں نے بس دو چمچ بیسن کے ڈالے ہیں باقی جو مسالے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جو ریگولر ہوتے ہیں صرف چارٹ مسالہ میں ایکسٹرائی ڈالتی ہوں جو اچھا لگتا ہے اور پانی اس میں میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا ویسی پانی چھوڑیں گی دونوں سبزیاں تو پانی تھوڑا سا میں ہاتھ روک کے ڈالتی ہوں اچھا اس کو میں مکس کرنے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ابھی اس کو کیسے بناوں گی آج تھوڑا سا میں نے سپری کر لیا ہے اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمیشہ میں فریٹرز ٹائپ کے بناتی ہوں چھوٹے چھوٹے بناتی ہوں لیکن آج میں کام کر رہی تھی تھوڑی بیزی تھی بس کھر کے کام لگے ہی رہتے ہیں تو میں ان میں بیزی تھی تو میں نے کہا اب میں ایک ایک کر کے بناوں گی یا میں بیک کروں گی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو بڑی سی ایک روٹی ٹائپ کی بنا لی اور ویسے آپ کو پتہ کہ میں ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں چھوٹے چھوٹے فریٹرز اور اس کے بعد میں اس کو چمچ سے یا کانٹے سے کھاتی ہوں جو اس طرح اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ میں سلاد رائتے یا چٹنی یا کچھ بنا لیتی ہوں اور اس طرح سے کھاتی ہوں تو ابھی بس میں اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے سوچا چلو اتنی دیر میں کام بھی ہو جائیں گے اور جو چیز آپ کو سہولت دیتی ہے جو چیز آپ کو ایزی لگتی ہے وہی کرنی چاہیے جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے لائف کو ایزی بنائیں اچھا بنائیں اتنا کمپلیکیٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس لیے میں نے اس کو سارا ایسے پھیلا دیا پتلا پتلا سا اور ابھی میں اس کو ڈھک دوں گی اور ہلکا سا پانی کا چھینٹا اس لیے دیتی ہوں کہ زیادہ سٹیم بن جائے تو یہ سبزیاں وغیرہ یا بیسن جو ہے یہ پک جاتا ہے کیونکہ آئل میں نہیں ڈالتی ہوں آپ لوگو آئل ڈالتے ہیں پھر تو زیادہ کرسپی اور مزے کا بنے گا لیکن میں نہیں ڈالتی ہوں تو اس لیے میں اسے بناتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں میں نے کافی دس پندرہ منٹ بعد ہلکیاں چپ اس کو رکھ دیا تھا کام وغیرہ کر رہی تھی تو ابھی میں آئی ہوں اس کو میں دیکھ رہی ہوں اور کلر اس کا تھوڑا ڈارک آپ کو اس لیے لگے گا کہ اس میں پالک ہے پالک آپ کو پتا ہے کلر ڈارک ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ڈارک لگے گا ورنہ اتنا ڈارک یہ ویسے نہیں ہے جلا ہوا نہیں ہے لیکن پالک کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے اچھا یہ نا مجھے سپیچولا یا کسی بھی چیز سے پلٹنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا تو میں جب بھی کوئی ایسے بناتی ہوں چیز تو جیسے مکہی کی روٹی ویشلی یا کچھ بھی ایسے بناتی ہوں تو میں اس کو ہمیشہ پلٹ سے پلٹتی ہوں تو میں نے اس کو بھی بس فولٹ پہلے پلٹ لیا اور پھر فولٹ کر لیا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا ساتھ میں نے چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پودینہ ڈال کے رائتا بنا لیا اور سیلڈ بھی تھوڑا سا میں نے کھیرہ کارٹ لیا تو اب یہ میں اپنا لنچ مزدار سا یمی سا انجوائے کرتی ہوں اور آپ ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا ہے اور بس اس کے بعد گرمی دن کو تھوڑی ہوتی ہے رات کو ڈیلی بارش ہوتی ہے دن کے ٹائم گرمی ہوتی ہے یا ہم شاید کام زیادہ کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے تو میں بس ابھی تھوڑا سا اپنا کام کر رہی ہوں کمپلیٹ اور کبھی کبھی اس ٹائم پہ میں تھوڑی دیر کے لیے جب کام کرتی ہوں اے سی آن کر لیتی ہوں ویسے تو کاموں میں اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن اس ٹائم گرمی بہت لگتی ہے تو پھر میں اے سی آن کر کے تھوڑا سا اپنا کام کر لیتی ہوں اور ابھی یہاں پہ ہے جی شام کا ٹائم تو میں بنا رہی ہوں کریم والے ٹوست اپنے ہزبنڈ کے لیے اور اپنے لیے خیر ایک سلائس میلوں گی اور ان کے لیے میں بنا رہی ہوں کیونکہ وہ گھر آئے تو ان کو کافی بوک لگ رہی تھی تو یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو بہت ہی مزدار بنتے ہیں ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا ویسے ہمارے گھر میں تو میرا بھائی میرے گھر والے اسمان بھی مجھے بھی اچھے لگتے ہیں تھوڑا سا ایوائٹ کرتی ہوں بھر سب کو بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھیں آپ جی ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے میرا ولوگ بھی اپلوڈ ہو رہا ہے کچن میں اکثر لیپ ٹاپ رکھ لیتی ہوں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوتی ہوں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوتی ہوں اور اپلوڈ پہ بھی لگایا ہوتا ہے تو یہ چل رہا ہوتا ہے جی ایک ولوگر کی یوٹیوبر کی سب کی لائف ایسے ہی ہوتی ہے ایسے ہی جھٹ پڑ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد کافی سارے آج برتن تھے جو میں نے واش کیے اس کے ساتھ سارے رومال کچن کے ٹاولز ہو گئے اور جتنے بھی چیزیں ہو گئی کلیننگ والی جتنے نیپکنز ہو گئے سب کچھ جتنا ہوتا ہے وہ میں نے واش کیا یہاں پہ اور اس کے ساتھ میں نے فریج بھی سارا جو ہے اس میں سے بھی برتن نکالے اور سبزیاں جو میں نے سٹور کی تھی اس کے بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ نکال کے برتن آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے میں نے آج واش کیے اور کافی مجھے گھنٹے سے اوپر لگیا تھا اس سب کام کرتے ہوئے کلین کرتے ہوئے کچھن سارا کلین کیا میں نے اور ہزبنڈ میرے جو ہے نا آج ان کا دل بہت زیادہ چاہ رہا تھا کہ برگر کھاتے ہیں اور ظاہر ہے اب فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے خالی اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہوتا تو آج ان کا کافی دل چاہ رہا تھا کہ میں نے زنگر کھانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منگواہ لیں تو انہوں نے زنگر آرڈر کر دیئے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد تو جب کھانے کی چھٹی تھی تو میں نے سوچا چلو میں باقی کامی کر لیتی ہوں کیا بیٹھنا اور ٹائم ویسٹ کرنا تو اسی لیے میں نے کچھن سارا کلین کیا فریج سارا کلین کیا اور سارے جتنے بھی یہ تھے ٹاولز اور رومال یہ سارے میں نے واش کر لیے اور فین میں نے تیز ذرا چلا دیا یہ ابھی سارے ڈرائی ہو جائیں گے تو پھر میں رکھ لوں گی اور یہاں پہ ہمارا رات کا کھانا آ گیا ہے تو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں نا یہ چیزیں میرے ہسبرن کی موسٹ فیوریٹ ہیں وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے کہ ویک میں ایک بار اس طرح چلتا ہے سارا ویک اگر نہیں کھاتے تو ایک بار کچھ نہیں ہوتا کھا لینی چاہیے تو بس یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ایک اور چیز بتاؤں چیزیس ہے پی ڈی 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 میں جو بھی لوگ بہریاں میں یا پی ڈی ڈی کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں ان کی چیزیں ہم اکسر مانگواتے رہتے ہیں فوڈ پانڈا سے بھی ڈیوری ہو جاتی ہے ہم تو فوڈ پانڈا سے ہی کرتے ہیں تو کافی ان کا ٹیسٹ بھی اچھا پھورٹی بھی اچھے تو جو لوگ قریب ہیں آپ مانگوا سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں کافی اچھا ہے ہمارا ایکسپیرینس تو بہت اچھا اور جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں میں آپ کو ریکمنند کرتی ہوں ایسے نہیں کرتی ہوں بس ہم نے برگر انجوائے کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ خوب اچھی ساری ووک کی اور آج ہم نے ووک کھانے کے بعد کی تھی کیونکہ تھوڑا سا میں بھی بیزی تھی کاموں میں ہزبینڈ بھی تھوڑا سا اپنے کام میں بیزی تھی تو جیسے ہی پھر وہ فری ہوئے تو ہم نے اس کے بعد جب برگر کھایا تھا تو ووک تو ڈبل بنتی تھی تو اس کے بعد ہم نے اچھی سی ووک کی تو آپ سے میں انشاءاللہ اجازت چاہتی ہوں اور ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے جائیے گا فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ